سلام علیکم دوستو میڈیا فائز و نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں شیخ ریاض دوستو آپ اگر ہمارا یہ چینل یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور اگر فیس بک پر پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو لائک کرنا نہ بھولیں آئیے بڑھتے ہیں آج کی اس قبر کے طرف ہجاب پہننا ہمارا حق ہے کنڑک کے اڑپی کے ایک سرکاری پی یو کالیج میں پرنسپل اور کالیج نظامیہ کی جانب سے لڑکیوں کے کلاس میں ہجاب پہننے پر پابندی آئیت کی گئی تھی اور تقریباً ایک ماہ سے چھے تا آٹھ لڑکیوں نے احتجاج کے طور پر کلاسز کے باہر ہی رہ کر پڑھائی پڑھ رہی تھی اور گھر واپس لوٹ رہی تھی اب ان باہجاب لڑکیوں کو کالیج کیمپیس میں بھی داقلہ نہیں دیا جا رہا ہے ہجاب کے معاملے کو لے کر ملک بھر میں تشویش اور غصے کی لہر جاری ہے اس زمن میں ہجرباد میں گلز مسلم آرگنیزیشن کی جانب سے آج ساتھ کمس پر امن ریالی نکالی گئی جس میں ہجرباد کی معروف سماجی کارکن خالدہ پروین نے شرکت کی اس موقع پر طلبہ نے کہا کہ ہجاب پہننا ان کا حق ہے اس حق سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ریاست کنڑک کی حکومت ہجاب کے معاملے کو سنجیدگی سے غور کریں اور طلبات کو ہجاب پہننے سے نہ روکیں اس زمن میں فیضانامی لڑکی نے کہا کہ یہ ملک گنگا جمنا تہذیب کا گہوارہ ہے اس ملک میں ہر مذہب کو اپنی آزادی کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہے اس طرح مسلمانوں کو بھی اس ملک میں آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہے طلبہ و طلبات پر کوئی پابندی آیت نہیں ہونا چاہیے ہجاب کے معاملے کو لے کر طلبہ کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ان طلبہ کی تعلیم پر بہت برا اثر پڑھ رہا ہے اس زمن میں ہبا سوہل نامی لڑکی نے کہا کہ ہجاب پہننا ہجاب پہننے پر وہ فخر محسوس کرتی ہیں اور یہ حق انہیں اسلام اور دستور دیتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ we the girls of girls islam discrimination against hijab which has been seen in certain educational institutions in Karnataka according to our constitution every citizen has the right to practice religion has the right to be educated therefore we request the high court of Karnataka to take a decision keeping in mind these fundamental rights we also wish for a nation where everybody is free to enjoy their rights thank you we have the right to wear hijab in our indian constitution we have the right of freedom of religion and of equality wa alakam rahmatullahi wabarakatahu we have the right of freedom of religion we follow up to us فعلو کر رہے ہیں تو یہ جو فعلو کرتے ہیں وہ تو پیور سٹیزن کہلاتے ہیں جو نہیں کرنے وہ سٹیزن نہیں ہے تو اُن کو پوٹھٹی پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے میں اپیل کرتی ہوں گورنمنٹ سے کہ ہمارے کو ہماری کونسٹویشنل رائٹ ملے اور جو اس کا رائٹ کا انخلاب کر رہے ہیں رائٹ کو یہ کر رہا ہی ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دے ہمارے بہن کرناٹک میں جو بہنیں جن کے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں ان کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں حالانکہ ہمارا کانسٹیوشن کے خود آرٹیکل ٹوئی فائیو میں کہہ رہا ہے کہ ریلیجیوز رائٹس آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے اور گورنمنٹ خود یہ رائٹس وائلیٹ کر رہی ہے تو ہم ہمارے بہنوں کو انصاف دلا کر رہیں گے اور یہ ہمارا حق ہے ہم جب تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک ہماری آواز نہیں سنے جاتی ہم ہیدر آباد سے ہے ہم ہیدر آباد سے کانڈاٹکہ کے جو بھی جو رائٹس وائلیٹ کرے کانسٹیوشنل رائٹ ہے ہجاب اور وہ لوگوں نے جس طریقے سے ان کو کالیج کے باہر منع کر دیا کہ ہجاب کے ساتھ وہ اندر نہیں لکھ سکتا ہے ایکزام اور ہم ایک جگہ ایک ایسا رول بیان کریں گے تو ان کو دیکھتا ہم خاموش بڑھ جائیں گے جبکہ انڈیا کے ہر کونے سے ہر ہجابی کو اوفینڈ ہوا آئے اور ہم سب ہمارے وائسز اٹھائیں گے کیونکہ یہ کانسٹیوشنل کے بھی اگینس ہے تو دس از نوٹ رائٹ اور ہم سب اس کے اگینس وائس اٹھانے والے ہیں اور ہم لاپروٹیس کریں گے سائلنٹ پروٹیس ہوئے گا وہ یا کبھی نورمل پروٹیس ہو سکتا ہم سب بولنگے آپ لوگ ایکٹیوٹی چاہرے رہے جی جو لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ ایک پروٹیس چلا رہے ہیں یہ ایک سائلنٹ پروٹیس ہے ہم ہائدرے بار سے کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا میں کارناٹکا میں کیا ہو رہا ہے جو لوگ جانتے ہیں تو ہم سب آواز اٹھائیں گے کہ ہجاب بین کیا جا رہا ہے ہجاب ہمارا ایک ریلیجیس رائٹ ہے جو ہم ہمارے ریلیجیس میں وہ ایک فانڈامینٹل تینگ ہے جو ہم اس کو ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں تو انڈیا میں اچانک سے یہ کیوں آ گیا کہ ہجاب کو بین کیا جا رہا ہے اور اسپیشل میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ گورنمنٹ سکولز میں زیادہ تر چھل رہا ہے سکولز میں ہجابی جو بچے رہتے ہیں ان کو اللہ کیا جا رہا ہے why is this happening we are questioning this اور جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گی we will be fighting for this and سب لوگ انشاءاللہ ہماری support کریں گے we are from ہائدر آباد supporting everyone یہ فرسٹ ہوا تو کرناتکا میں it may spread anywhere so we will be fighting for this thank you